اسلام علیکم ایفریون ای ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل تو اچھی کیلیگرافی کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ایک اچھا سا کلم پوٹ تو کلم پوٹ ہم بنائیں گے ایک 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 ریلک پینٹ کے کنٹینر میں اس کے اندر ہم ایک بہت زیادہ سوفٹ سپونج کو اس کے اندر پورے میں رکھ دیں گے اور پورے اس کے کارنرز تک اس کو اچھے سے پھیلانا ہے پھر اس کے بعد ہم ہماری کوئی بھی پسند کی انگ کو اس کنٹینر میں فل کر دیں گے میں نے آج ریڈ کلر کی انگ فل کریے پھر اب آتی ہے ٹیسٹنگ کی باری تیل می آپ کو پڑھنے میں یہ کیا آ رہا ہے کہ میں نے کیا لکھا ہے ریڈ کلر کی انگ سے آپ کے دماغ میں سب سے پہلے کیا آتا ہے اور جب بھی آپ کلم سے لکھتے ہیں تو ہمیں یہی کوشش کرنے ہے کہ ہم ایکسز انگ میں اس کو نہ ڈبو کر لکھے نہیں تو پھر وہ پھیل جاتا ہے اور وہ اچھا نہیں لگتا ہے بلکل کم کم انگ میں ڈپ کر کے اب لکھنا ہے اور جب ہم ایسے سپونس کے اندر ڈپ کر کے لکھتے ہیں تو زیادہ انگ بھی نہیں آتی بس جتنے سے ہم لکھ سکیں اتنی ہی انگ اس میں لگتی ہے اور ہمیشہ کیلگرافی کے اندر سارا کھیل جو ہے وہ پریشر کا ہے اب جتنا سلولی لکھیں گے اتنا زیادہ اچھا لکھا جاتا ہے اور جتنا زیادہ پریشر لگاتے ہیں وہ لکھا ہی نہیں جاتا ہے آپ کو ایسے لکھنا ہے جیسے کہ بلکل بٹر کے جیسے بلکل جیسے کہ ہاتھ ہوا میں ہوں بس ذرا سا آرام سے ٹچ کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ بتائیں کہ میں نے کیا لکھا ہے یہ ایک اچھی کیلگرافی کرنے کے لیے ہمیں ایک اچھے انگ پوٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اگر ہم ڈائریک ٹنگ میں ڈپ کر کے لکھتے ہیں تو وہ اچھا نہیں لکھا جاتا ہے میسی ہو جاتا ہے پھیل جاتا ہے تو اس لیے ہمیشہ لکھنے کے لیے انک پوڈ کا استعمال کریں یا آپ خود بنائیں یا آپ پرچیس بھی کر سکتے ہیں آپ کو ایویلیبل ہو کہیں پر تو آپ کو جانتے لیے ہاں